تمام مسلمان ایک فرد کی طرح ہیں اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو جائے اور وہ خود پورا تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اگر اس کے سر میں تکلیف ہو تو پھر بھی پورا تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی شان کو بیان فرمایا میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشار دے گرامی سماعت فرمائے کریم آقا علیہ السلام نے اشار فمایا کہ جو مسلمان ہیں ان میں سے ایک کو بھی تکلیف ہو تو سارے مسلمان تکلیف میں آ جاتے ہیں جیسے ایک جسم کی مانند ہیں جیسے جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو سارا جسم تکلیف میں آ جاتا ہے مثال کے طور پر اس میں پھر مثال دے کر سمجھایا گیا مثال کے طور پر جیسے کسی کی آنکھ میں درد ہے آنکھ میں تکلیف ہے تو سارا جسم اس کا تکلیف میں ہے کسی کے سر میں درد ہے تو سارا جسم اس کا تکلیف میں ہے آج کے جو زمانہ چل رہا ہے جو آج کا حالات چل رہے ہیں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے برما کے مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے چھوٹے چھوٹے مصوم بچوں کو چھوڑیاں دکھا دکھا کے ان کو زبا کیا جا رہا ہے بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے مسلمان مردوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے اور ایک بڑی خطرناک اور پریشان کن بات یہ ہے کہ عالم اسلام کے تمام تر جتنے بھی لیڈر ہیں تمام تر بڑے بڑے عوضے رکھنے والے کوئی وزیراعظم ہے کوئی بادشاہ ہے کوئی صدر ہے کوئی چیف ہے کوئی چیف آف آرمی سٹاف ہے پوری دنیا کے تمام تر جتنے بھی عوضے داران ہیں مسلمانوں کے خموش چند ایک یا دو ممالک جو ہیں اس میں بولتے ہیں حالانکہ دیکھیں اسلامی ممالک کے اندر اتنا اللہ رب العزت نے کرم فرمایا ہے کہ ایٹمی طاقتیں ان کے پاس ہیں آئل کی طاقت ان کے پاس ہے اور بے شمار اللہ پاک نے ان کو نعمتوں سے نوازہ ہے آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کس طرح ظلم اور زیادتی اور یہ حدیث پاک تو یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ ایسے ہیں دوسرے مسلمان کے لئے جیسے ایک جسم کی معنی دیں اس کا مفہوم سنا رہا ہوں اگر ایک حصے کو تکلیف پہنچتے ہیں تو ساری دنیا کو تکلیف پہنچتے ہیں آج برما کے مسلمانوں کے صورتحال دیکھ کے تو بندے کے رونگتے کھڑے ہو جاتی ہیں یعنی جہاں پر انسانیت کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں تک زیادتی ہو رہی آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر غیر مسلم کتنا انسانیت کا زور دہتے ہیں انسانیت 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 سکھاتے ہیں کہیں پر آپ دیکھتے ہو کہ نیٹ کے اوپر کہیں پر اگر قبوتر جو ہے وہ اگر کسی تار کے ساتھ آڑ گیا ہے تو ایک سپیشل کرین آ رہی ہے اور جا کے اس کو اتار کے لے کے آ رہی ہے کہیں پر کوئی جانور جو ہے وہ مر رہا ہے تو اس کو جا کے سپیشل ایک کوئی ان کی ٹیم گوروں کی آ رہی ہے اور وہاں پر جا کے وہ جان بچانے کے لئے اگر مچھلی جو ہے وہ تڑپ رہی ہے تو بھاگ اس کو وہاں پر جا کے بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہیں کتہ مر رہا ہے تو وہ کتے کو بچانے کی کتنی کوشش کرتے ہیں کہیں پرندہ مرتا ہے تو پرندے کو بچانے کی کتنی کوشش کرتے ہیں مسلمانوں تمہارے لئے خدا کی قسم یہ سبق کی بات ہے وہ یاد رکھو اس بات کو مسلمانوں سے مخلص نہیں ہیں کیا یہ انسانیت نہیں ہے مسلمان تو ہیں الحمدللہ جو شہید ہونے والے ہیں لیکن انسان بھی تو ہیں کیا ان کا انسانیت سے رشتہ نہیں ہے کیا یہ اس کتے سے بتر ہیں جس کو گورے بچانے کے لئے بھاگتے پھرتے ہیں کیا اس جانور سے بتر ہیں یہ انسان جن کو بچانے کے لئے بھاگتے پھرتے ہیں پوری دنیا کے اندر جو بندہ مسلمان یورپ سے ہو کرتا ہے کہتا ہے کمال انسانیت ہے ان کے اندر کوئی بندہ امریکہ انگلینڈ کینیڈا سے اور ممالک سے ہو کرتا ہے کہتا ہے کمال انسانیت ہے ان کے اندر یہ انسانیت ہے ان کے اندر شاید آپ لوگوں کو یہ احساس نہیں ہو رہا وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے فرما دیا یہ مسلمان یاد رکھ یہ کافر تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے